بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل وصائل وعلا آلہی وآصحابہی زمیل فضائل اما بالی فاعوز باللہی وشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلیم علی النبی یا ایجہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وآصحابہ با ایمن نبدا علا حبیبی کا خیل خلقِ کل اہم اللہ تعالیٰ جللہ جلالو وعم نوالو وآتما برہانو وآزم شاہو حمد السلام اور حضور سرور کائنات نفخر موجودات زیرت بزم کائنات دستگیر جہان غم سار زمان سید سروران حامیہ بے قسم قائد المسترین خاتم النبی احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دربار وہر بار میں حضیع دودہ سلام ارض کرنے کے بعد وزید محتشم سامن حضرات ماہر ربی ربی شریف کے پرمور اور پرکیف نمحات میں آج ہماری بفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب شریف قسط نمبر پچیس میری دعا ہے خالق کائنات جلدہ جلالیہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن سنت کے ادلاع و تبلیح اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے سید عالم نیر مجسم شفیم و الزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیم جو رب زمجلال کی عطا سے آپ کو حاصل تھے ان کا ایک بہت بڑا شعبہ ان غیب کی خبروں سے متعلق ہے کہ جو مستقبل میں واقعات وقع پذیر ہونے والے تھے سید عالم نیر مجسم شفیم و الزم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انشاءت فرمایا جو حدیث متعدد مستند ماخذ میں موجود ہے اِنَّا اَبْبَلَا حَاظِ الْأُمَّةِ نَبُوَّ وَرَحْمَةِ کہ میری امت کا پہلا دور نبوت اور رحمت ہے یعنی میرے مثال سے پہلے پہلے امت کا ابتدائی دور اس میں نبوت اور رحمت ہے اس کے بعد ہم سنمہ خلافہ و رحمت پھر خلافت اور رحمت ہے خلافت اور اس کے ساتھ رحمت اس کے بعد سید عالم نیر مجسم شفیم و الزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکن عدودہ خلافت کے بعد پھر ملوکیت ہے اور ایسی کے جو کارکنے والی ہے اور قیامت تک کے لیے ایسی ملوکیت آ جائے گی جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں جنگ و جدن میں مصروح ہو جائیں گے اور مسلمانوں ہی میں سے باطل پرستوں کو اپنے علاقار مل جائیں گے جس کی وجہ سے قیامت تک اسلام کو نقصان پہنچانے والی حکومت مرضِ وجود میں آتی رہی سید عالم نیر مجسم شفیم و الزم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مستقبل کے بارے میں جو ادراک تھا اور خبر تھی آج چونہ سجیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے یہ حالات یہ وقتیں ہیں کہ سید عالم نیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لئے تفسرہ فرمایا تھا وہ خلاف واقع نہیں تھا اور آپ کی اس سلسلہ میں جو خبر تھی وہ خبر بھی بالکل صداقت پر مرنے مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے بسال سے ایک مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا مَا عَلَ الْعَرْدِ نَفْسٌ مَنْفُوسَ الْيَوْمْ يَعْتِي عَلَيْهَا مِعَرْ ربع زرجلال کی قسم اٹھا کے یہ کہا فرما آج اس زمین پر جو زیرو موجود ہے آج کے بعد جب یہ ایک صدی گزرنے کے بعد یہ دن آئے گا تو ان میں سے کوئی بھی زمین کی اوپر موجود نہیں ہوگا جتنے بھی لوگ اس وقت زمین کی اوپر ہیں جب ایک صدی گزر جائے گی تو اس وقت آج کے نوے میں سے کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہوگا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خبر کی اندر مستقبل کی ایک یا دو خبریں اتا نہیں کی بلکہ کروڑ ہا افراد مختلف مغلوقات کے جو اس وقت نفس منفوسہ تھے یعنی جن کی سانس جاری تھی جو اس وقت قید حیات میں تھے اور زمین کے مختلف طبقات اور مختلف کونوں میں موجود تھے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے وفات کی خبر نہیں دی بلکہ کروڑ ہا افراد کی وفات کی خبر دیتے ہوئے قسم اٹھا کے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بادر کر آیا یہ میرے احاطہ علم میں ہے جو آج موجود ہیں سو سال گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا اور سارے کے سارے موت کا ذائقہ چک چکے ہوں گے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی مستقبل پر جو نگاہ تھی اتنی تفصیل کے ساتھ اور یہاں تک تھی کہ فرمانے لگے اینی لعالم آخرہ رجلین من امتی یحشرانے فرمانے میری امت میں سب سے آخر جن دو بندوں کا حشر ہوگا سب سے آخر جب قیامت آئے گی ساری دنیا میدان حشر میں پہنچ چکی ہوگی سب سے آخر جو دو بندے حشر کو جائیں گے میں وہ بھی جانتا ہوں اور ان کا تعریف کہ وہ کون ہے وہ کس جگہ ہے وہ کیا کام کر رہے ہوگے کہ حشر بفا ہو جائے گا سید عالم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحدیث نعمت کے کہ میرے رب نے مجھے اتنا علم دیا ہے اتنا نوازہ ہے کہ اور پہ اور رہا جب کروڑوں اربوں لوگ میدان حشر میں جا چکے ہوں گے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب سے آخر کون جائیں گے فرمانے وہ دو مرد ہوں گے وہ دو رو میری امت میں سے ہوں گے اور دو لوگ فرمان مدینہ شریف کی ایک گاٹی میں بکڑیاں چرا رہے ہوں گے اور دو سے حشر بفا ہو جائے گا ساری دنیا میدان معاشر میں پہنچ چکی ہوگی یہ دونوں ابھی تک اس گاٹی میں بکڑیاں چرا رہے ہوں گے اس کے بعد انہیں کچھ ایسے آثار محسوس ہوں گے سید عالم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ لوٹ کے اپنے گھروں کو آئیں گے تو پورے مدینہ شریف میں کسی گھر میں ان کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا اور کیونکہ ساری دنیا حشر میں پہنچ چکی ہے فرمات بستروں پر وحشی جانورت لیتے ہوئے ہوں گے یعنی دو لوگوں کے انسانی بستر ہے رہاشے ہیں وہاں پر رموش ہوں گے حشر بفا ہو چکا ہوگا یہ دونوں جس وقت مدینہ شریف میں مختلف گلی کلچوں میں اور گھروں میں دیکھیں گے اس کے بعد ان کو یقین ہو جائے گا تو قیامت آ چکی ہے حشر بفا ہو چکا ہے لہٰذا یہ دونوں پھر میدان حشر کے طرف باقی لوگوں کے نقش قدر پر چلتے ہوئے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے تو پاک محبوب علیہ السلام نے وہ این قیامت کے جو انداز ہیں ان سے بھی اتنا جتنا کہ لوگوں کے لیے بردارت ہو سکتا تھا اور لوگوں کی حضم کرنے کے جتنا مطابق تھا اتنا قیامت کا بھی بتا دیا ہے فرما میں ان دولوں آخری لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں میدان حشر میں داخل ہو جائیں گے اور ایسی پہلی اقساط میں ہم بہت سی چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں جب دجال آئے گا تو دجال کے خلاف جو لوگ لڑیں گے ان کی صورتحال کیا ہوگی فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں اور جو دجال کے خلاف جہاد کریں گے میں ان کے گھروں کے رنگ بھی جانتا ہوں جن گھروں پہ بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے اور پھر دوسرے مقام پر یہ فرما دیا اس وقت دجال کے خلاف لڑتے ہوئے جو وہ شہید ہو جائیں گے دھیری علاقوں میں ان کی قبروں سے سورج جیسی روشنی نکلا کریں گے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الفتن میں سید عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے آپ فرماتی ہیں دخلتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعثمانو بین یدئی میں گھر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے ینا جی ہے یعنی جس طرح آہستہ سے کان میں بات کی جاتی ہے اس طرح کا انداز تھا جب میں پہنچئی تو اتنا مجھے سمجھ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے یہ بول رہے تھے اَذُلْمَا وَعُدْوَانَا کیا ظُلْم کی وجہ سے اور عُدْوَان کی وجہ سے یہ جملہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ میں نے نہیں سنا آپ جو فرمانا چاہتے تھے فرما کے فارغ ہو چکے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کے سمجھ چکے تھے لیکن آگے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ محبوب آپ نے خبر دی ہے یہ ظلم اور عُدْوَان ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں یہ ظلم اور عُدْوَان ہوگا حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے یہ بات سنی میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نہیں پوچھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں پوچھا کہ اگر بات عام کرنے والی ہوتی تو محبوب علیہ السلام سرگوشی نہ فرماتے تو اس انداز میں کہی ہے تو پھر پوچھنا مناسب نہیں تو کہتی ہے یہ جملہ میرے ذہن میں محفوظ رہا کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بول رہے تھے اَذُلْمَ وَعُدْوَانَا کہتی ہیں فَلَمْ مُدْرِك مجھے اس سے کسی چیز کا ادراک نہیں ہو سکا کہ پیچھے بات کیا چل رہی تھی قصہ کیا تھا خبر کونسی تھی کس واقعے کی طرف اشارہ تھا یہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا حتیٰ قوتل عثمان یہاں تک حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میرے ذہن میں وہ جملہ محفوظ تھا دورِ صدیقی بھی گزر گیا دورِ فاروقی بھی گزر گیا اور میں نے اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا جس پر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس وقت حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وشال ہو گیا شہید ہو گئے علم تو پھر مجھے علم آ گیا اَنَّهُ عَلَا قَتْلَهُ کہ اس وقت جب میں گھر آئی تھی اور باتیں ہو رہی تھی میں نے صرف ایک جملہ سنا تھا سید عالم نورم بسم شفیع مؤسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر کی کہتے جس کو میں نے سن نہیں سکی لیکن وہ جملہ اس سے میں نتیجہ نہیں نکال سکی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ میں نہیں سن سکی تھی وہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تھی وہ سید عالم نورم بسم شفیع مؤسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوچھ رہے تھے ازلما و عدوانا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم شہید کر دیے جاؤگے تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں واقعی قتل کا مستحق ہوں گا تو میرا ایسا جرم ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جائے گا یا مجھے ظلمن قتل کیا جائے گا مجھے عدوانا قتل کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی وہاں حضرت عثمانِ غنی کی صداقت کی بھی خبر دی فرمایا جو کچھ تمہارے خلاف ہوگا وہ ظلم ہوگا وہ زیادتی ہوگی وہ صدب ہوگا سلم و صدب سے تم کو شہید کر دیا جائے گا تو سید عائشہ صدیقہ حبی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کا عقیدہ کیا نکلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کئی سال پہلے بعد کے حالات کی جو خبر غیب دیتے ہیں وہ خبر غیب یقینم سچی ہوتی ہے علمتوں کا لحظ بول دیا کہ مجھے اس بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ تھا تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا مزاج ہے جو ہمارا ایک موضوع ہے نا کہ امامی طریق ہمیں وہ مجھسر آیا ہے وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی حسر آیا ہے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ نہیں سنا سنا تو ایک جملہ ہے اور وہ بھی نبی علیہ السلام سے نہیں سنا وہ سنا مانا وہ سارا قصہ ہے جو کان سن نہ سکے تو تھوڑے سے جملے سے بہت بڑا علم غیب ماننا یہ ہماری عظیم ماں کا عقیدہ ہے انہوں نے وہ جملہ سنبھال کر رکھا اور پیچھے سے اب شہادت کے بعد وہ سارا مضمون بیان کیا خود کہنے لگی کہ میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسی بات کی خبر دی تھی جو بات قادمے وہ کو پذیر ہوئی ہے تو یہ مزاج ہے شعبہ کرام علام رضوان کا کہ وہ معاملے کو تول تول کے نہیں نبی علیہ السلام کی شان کو سینہ کھوڑ کے مانتے ہیں اب یہاں پر حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرماتی ہے کہ جو کچھ حضرت عثمانِ غنی سے ہوا مجھے پسند تھا کہ وہ میرے ساتھ ہو سوائے اس کے کہ میں مجھے ان کی شہادت یعنی ان کا قتل پسند نہیں تھا باقی جو کچھ چھنسے ہوا تو میں یہ سمیتی تھی کہ یہ برحق ہونے پر ایسی مسائد آ سکتے ہیں تو کہنے لگی لو احبابتو قتل ہم قتلتو اگر میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قتل کو پسند کرتی تو پھر مجھے بھی قتل کیا جاتا اس واسطے کہ میں نے مانگ لیا تھا کہ جو کچھ اسمانِ غنی پر مسائد اور آزمائشے آئی ہے اور امتحان آئے خلیفہ سالس پر وہ امتحان میں بھی پاس کروں گی سوائے قتل کے تو کہتی ہے وہ امتحان میرے بھی ہوئے مگر ان کا قتل مجھے پسند نہیں تھا تو کہتی ہے لہٰذا میرا بھی قتل نہ ہوا شہادت نہ ہوئی ورنہ صورتحال کیا تھی رانی آگے لفظ بیان کرتے ہیں کہ حودج آپ کا اس جنگ میں جو جنگ جمن تھی اس حودج کی صورتحال تیروں سے یہ بند چکی تھی کل قنفل جیسے وہ سے کا جانور ہوتا ہے جس پر بہت سے کانٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے کانٹے اس پر ہوتے ہیں اور فرماتی ہیں ان کا پورا حودج یوں تیروں سے بھر چکا تھا تیر لگ لگ کے اور اتنے کانٹوں کی طرح اٹھکے ہوئے تھے مگر پھر بھی محفوظ نہیں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ایک زمین ان کا عمل تھا جس کی طرف میں نے یہ ان کی محبت یہ تسمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی جو غیب کی خبر تھی اس کے بیان کے ساتھ اور ساتھ یہ ہے کہ دعا جتنی مانگی ہے وہ دعا قبول ہوئی ہے اس میں کہ حضرت اسمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بلکل ساتھ تھا اور شفاق تھا اس محبت میں آ کر انہوں نے کہا کہ جو کچھ اے اللہ ان کی آزمائش ہوئی ہے مجھے ان سے پیار ہے ایسی آزمائش مجھے بھی پسند ہے سوائے اس کے مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ ان کو شہید کر دیا جا تو جتنی دعا کی منفقی ہے اتنا کام نہیں ہوا اور جتنی دعا کے خیالات آپ کو آئے ہیں اتنی دعا رب زلجلال نے ان کی بھی قبول فرما دی ہے موتشم سامن حنرہ کتاب الفیتن جو کہ متقدمین مسننفین کی ہے تقریباً دو سو باننے ہجری مسننف کا تاریخ وصال ہے ان کی اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیونوں میں غیب کا پورا چپٹر خلافتِ راشدہ سے متعلق ہے خلافتِ راشدہ برحق ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور جو ترتیب ہے خلافت کی اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت ہم خلافتِ راشدہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ خلافتِ راشدہ اگر نبوت کی طرف سے اس کے اشارات تھے اور منظوری تھی تو پھر محبوب علیہ السلام کے علوم غیب مانے بغیر خلافتِ راشدہ کو سرکار سے ثابت نہیں کیا جا سکتا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان حضرات کے بارے میں ان کی عمر کا علم نہ ہوتا تو کس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں کو پہلا بنا دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کو دوسرا بنا دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں کو چوتھا بناتے یہ ترتیب تب ثابت ہے نبوہ سے کہ ماننا پڑے گا ہر ایک کا دنیا سے جانے کا وقت سرکار کے سامنے تھا تو جو وہ فیصلہ تھا وہی فیصلہ اپنے غلاموں کی خلافت کو نہیں ادا پر بنا اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور خریدا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بکرن کشک والے کاف سے جو بکر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا نوجوان نو عمر اونٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیاتی سے اونٹ خریدا مگر حکمت ایک ایسی تھی فرمایا کہ پیسے بعد میں دیں گے ادھارہ خریدا یہ پہلے تیشہ کہ ابھی تم کو اس کا عبض اور قیمت نہیں ملے گی جس وقت وہ دیاتی اونٹ بیچ کے دربارے اور تلانوں سے ملاقات ہو گئی انہیں اس بارے میں دیاتی نے بتایا یا ویسی ان کو بتا تھا کہ یہ اونٹ بیچ کے آیا ہے اور پیسے بعد میں اس کو دیے جائیں گے تو انہوں نے کہا جاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال تو پوچھو اگر رسول اللہ صلی اللہ کا وصال ہو گیا تو تیرے پیسے قوم دے گا یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ سے تم پوچھو اب کچھ سادے لوگ وہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ پوچھ سکتے ہیں وہ ان سے بڑے نہیں پوچھ سکتے صورتحال ایسی بن گئی اور حضرت علی رضی اللہ نے خود تحقیق کروانا چاہتے تھے کہ جو آج جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ لیں گے کہ اگر میں نہ ہوا تو پیسے فران سے لینا تو پتا چال جائے گا بعد میں جو پیسے سرکار میں دینے ہیں یہ کون ادا کرے گا بطور فرض پوچھ لیا کہ ایسا احتمال تو ہے کہ پیسے ابھی باقی ہو رسول اللہ صلی اللہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر پیسے جس میں دینے ہیں بعد میں پھر کنٹرول بھی اس کا مانا جائے گا تو بعد میں اختیار اس کا ہے خلیفہ وہ ہے جس وقت یہ دیاتی وہاں پہنچے تو سید آدم یہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لمعہ آگیا وہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کے بعد میرے پیسے کون ادا کرے گا حق کی الہ من میرا حق کس پر ہوگا میں کس سے آکے مانگ سکتا ہوں اور مجھے کون ادا کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابو بکر اس حدیق لاکہ بحق کے کا فرمایا اگر میں پیسے نہ دے سکا اور دنیا سے چلا گیا کسی اور سے یہ پیسے نہ مانگنا یہ پیسے میرے صدیق اکبر سے بحق کر لینا ابو بکر اس حدیق لاکہ بحق کے کا تمہارے حق کے لیے میں صدیق اکبر کا نام لیتا ہوں میری جگہ وہ ہوں گے میرے معاملات وہ ہنڈل کریں گے کنٹرول ان کا ہوگا جب میں چلا جاؤں گا تو ان کے پاس آکے جو چھپی ہوئی تھی محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دی فرما اگر تم نے پیسے لے لے ہوں گے تو میری جگہ جو ہوگا وہی میرے پیسے بھی دے گا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ پیسے عطا کر دیں گے وہ باپس نکلا تو ایک دیاتی ہونے کا اور سادہ ہونے کا دخل تو تھا ورنہ آگے ابھی پوچھ لیتے حضرت علی طرف سے تو کہنے لگے تو انہوں نے کہا حق علیہ ابی بکر کیا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حق عطا کریں گے یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا ابی بکر مجھ سے پہلے فوت نہیں ہو سکتا اگر یہ پتا نہ ہوتا تو کیسے کہتے کہ میرے بات وہ ہو ہیں فرما صدیق اکبر حق اللہ تعالیٰ انہو بلا ابی بکر ان کی طرف تمہارا حق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پھر جاؤ ان سے پوچھو ان ماں کا ابو بکر اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی فوت ہو گئے تو حق ابھی بھی باقی ہوا تو پھر کون لے گا حق کی الہ من کس سے میں حق لوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال پڑھایا تو وہ دوبارہ آگئے رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے آ کے اوچھا یا رضی اللہ یہ نہیں بتایا کہ مجھے بیش پہ کون ہے اتنا ان کو انداز آتا ہے اپنی طرف سے سوال کرتے ہیں یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگر صدیق اکبر بھی تو ایک انسان ہے اور موت کا کوئی پتا نہیں اگر ان پہ موت آگئی اور ابھی تک میرا حق نہ اترا ہوا تو پھر میرے پیسے کون دے گا حق کی الہ من میں کسے پوچھوں پھر کون جمہ دار ہوگا بعد میں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق کا الہ عمر اگر میں نہ ہوا تو صدیق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے تو پھر عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ اب جس وقت یہ جواب مل گیا تو یہ صحابی وہاں سے نکلے بہر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منتظر بہتے تھے پوچھا بتاؤ اب کیا جواب ملا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے تو پھر کون دے گا تو رابی نے کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر عمر فارو دیں گے سیدنا علی المتحدہ رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ سمجھ گئے کہ پہلا نمبر ہے حضرت صدیق اکبر کا اور دوسرا ہے حضرت فارو کی آزم کا تو اس کا بھی تو فیصلہ کروالو نا جاؤ پھر پوچھو رسول اللہ تعالیٰ سے کہ اگر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی حق نہ دے سکے اور اس وقت تک میرا حق باقی رہا تو پھر میں نے کس سے پوچھنا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ عرابی گئے تو نبی علیہ السلام نے حصہ نہیں فرمایا کہ ایک بار جو کچھ پوچھ رہے پوچھ لے بار بار آتے ہو کیونکہ کچھ محلت درمیان میں چاہیے تھی اور یہ خلافت کے بک کا اظہار بھی تھا اب جس وقت یہ پھر آئے ہیں اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو گئے تو پھر میرا حق کون دے گا حق کی علامن کس کے پاس میں جاؤں گا سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا حق کا علا عثمان پھر تم نے عثمان غلی کے پاس جانا ہے ان سے اپنا حق ماننا ہے اب نفس العمر میں یہ تیہ ہے کہ پیسے تر سرکاری دے دے اور ویسا معاملہ نہ ہو لیکن یہ سوال بھی بار بار بھیج رہے تھے اب بات ایک ہے حدیث ایک ہے بیان ایک ہے اور غیب کی خبریں کئی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہ ہوتا کہ عثمان غلی رجل اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد بھی زندہ ہوں گے تو پھر ان کا تیسرا نام کیوں لیتے اگر انہوں میں دوسرے دن فوت ہو جانا ہوتا حضرت شدیق اکبر کے زمانے میں فوت ہو جانا ہوتا حضرت فاروق عاظم رجل اللہ تعالیٰ رجل اللہ تعالیٰ رجل زمانے میں فوت ہو جانا ہوتا تو ہرگز نبی علیہ وسلم ان کا تیسرے نمبر پر نام نہ لیتے سرکار کا یہ کہنا اگر پہلے دو فوت ہو گئے حق میرا باقی ہوا پھر تو میرے عثمان غلی کے پاس آ جانا یہ اس بات کا بیم سبیل ہے میرے نبی علیہ وسلم کے سامنے ہر ایک کی موت کی کھلی کتاب ہے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کس کی باری ہے دوسرے نمبر پہ کس کی باری ہے کس کی باری ہے جیسے جیسے ایامِ وصال ہیں ایسے ایسے ہی ان کو خلاف کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے اب اس وقت یہ صورتحال آگئی وہ دہاتی نکلا آرابی اس وقت بہر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیٹھے ہوئے تھے کچھا بتاؤ اب جواب کیا ملا ہے تو کہیں لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق کو کا الہ عثمان کہ اگر اور نہ ہوئے عثمان علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تین سٹیپ جو ہے وہ سمجھ لیے فرمایا اب جاؤ اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر کہوں دے گا اب ان کو شرع صدر ہے ان کو اتمنان ہے اور ان کو کوئی جلد بازی نہیں اور وہ کوئی تقیہ کرنے والے نہیں کہ حق اپنا اور کسی سے ڈر کے چھوڑ دے حضرت علی رضی اللہ تعالی اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان ہو دینہ ہو تو پھر کون دے گا یہ سوال حکمت کے پیش نظر تھے ورنہ اتنی جو غیاب کی خبریں پوچھ رہے ہیں تو اس کو ڈریکٹ کہتے کہ سرکار سے پوچھ لو کہ یہ تمہارے پیسے کس دن دے گے تو سرکار اپنے غیوب سے یہ تو کلیر بتا سکتے تھے کہ میں بول گا یا میرے بات بھنا دے گا لیکن مسئلہ ایک ہوتا ہے اور اس سے فائدہ کی ملتے ہیں پیسے ڈریکٹ پیسوں کا معاملہ ہوتا تو صرف وہی بات ایک بار پوچھ لی جاتی کہ کون دے گا کتنے دے گا کب دے گا تو نبیل اسلام نے خود دینے ہوتے فرماتے ہیں میں دے دوں گا اگر نہیں دینے تھے یعنی دن کھوڑے تھے باقی زہری حیات کے اور باد آباد کا تھا تو پھر نام لے لیتے تو فران دے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ نبوت کے منت تھوڑے لگے کام زیادہ آ جائیں فیض زیادہ بن جائیں سوال و جواب اب علاوہ علاوہ ہر مسئلے کے لئے اگر ہوتا تو پھر تو نبیل اسلام کی کئی صدیوں عمر ہوتی زہری تو پھر جاتے ہر مسئلے کا جواب ایک ایک کر کے دیا جاتا لیکن ادھر ہے صرف سال اور علام نبوت کے بعد کئی سال تو پھر جملہ وہ بولتے ہیں کہ جملہ ایک ہوتا ہے اور اس جملے میں مسئلوں کا کئی جہان موجود ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب جس وقت بیجا تو قربان جائیں نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی صرف یہ نہیں کہ بعد میں باری کس کی ہے یہ بھی دیکھا کہ اسے بھیجتا کون ہے اب نام نہیں لیا جس وقت وہ نے پوچھا اگر اسمان اغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حق کی الہ من میرے حق کی اس پر ہوگا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما الالذی ارسلہ کا اس پر ہوگا جو تجھے بھیج رہا ہے یہ ہے غیوب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ آتا کس طرف سے ہے اسے کون دیجتا ہے اس کو سوال کس نے پڑھائے ہے یہ کس کی بات لے کے میرے پاس آ رہا ہے اگرچہ وہ نام نہیں لیتا کہ مجھے علی نے بھیجا ہے مگر محبوب علیہ السلام کی نگاہ سے چھپتے سے پشتتا ہے فرما الالذی ارسلہ کا حضر عثمان غنی نہ ہوئے تو پھر اس کے پاس چلے جانا جو بار بار تجھے میری طرف بھیج رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ سراحت سے اس تیارے میں لذت زیادہ ہوتی ہے یہاں اگر محبوب علیہ السلام کہتے الہ علیہ تو پھر اتنی لذت نہ بنتی جتنی ازمنے میں بنی ہے نام نہیں لیا اور کام دیان کر دیا ہے فرما الالذی ارسلہ کا جس نے تجھے بھیجا ہے سوال کرنے کے لیے چوتھے نمبر کے اس کے پاس چلا جانا ہم نے چوتھا تاج اس کو عطا فرمایا ہے سید آدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ایک حدیث اس سے درجن و مثال کیسے مستمبت ہوتے ہیں اب یہی حدیث دوسرا طبقہ اگر اس تک پہنچے تو خلافت کی تلیر تو بنائے گا کہ اگر دیکھو یہ نبی علیہ السلام نے خلافت راشدہ ثابت کی ہے خود ترقیبت آئی ہے خود اس کو بیان کیا ہے مگر یہ صرف خلافت راشدہ تو ثابت نہیں ہوگی جس کے خلیفے ہیں اس کا علم بھی نہ ثابت ہو جائے گا پرنا خلافت کیسے ثابت ہو سکتی ہے تو سید آدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے آپ کے طرف سے دیا ہوا اس میں ان علوم کا دخل ہے ہم سے آج یہ لوگ جگڑا کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی علم نبوت کے لئے ضروری ہے تم نے جس علم کی فجیلتیں بیان کرنا شروع کر رکھی ہے اور پچیس پچیس کس سے بنا رہے ہو اس علم کا نبوت کا فائدائس علم کو کیا ہے نبوت تو ہوتی ہے حاج کا مسئلہ بیان کرے روزے کا مسئلہ بیان کرے حلال کا مسئلہ بیان کرے حرام کا مسئلہ بیان کرے یہ ہے نبوت کے شعباجات تو یہ تو غیر کی خبریں دینا یہ تو نبوت سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے اور تم اس کو شان نبوت بناتے ہو ہم سینہ کھول کے کہتے ہیں کہ یہ واقعی شان نبوت ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمانِ خلافت کیسے آئے گا نبوت کا یہ شعبہ ہے کہ بعد میں امت کے جو احوال ہیں ان کے بارے میں بھی ہدایت نامات دیا ہے ان کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے تو اگر کل کی خبر نہ ہو تو اس پیغمبر کی امت پرسو تک چلنی سکے گی تو جن کی امت نے قیامت تک جہاں ہے وہ قیامت تاکی خبریں بھی دینے والے ہیں اس واسے سید عالم ملے مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علوم تو آج اس امت کی پفتگی کے دلائل ہیں اس امت کے ایمان کی بیعت ہے اس امت کے ایمان کی پفتگی کا سبب ہے کہ ہم جس امر سے گلر رہے ہیں یہ ایک منفید امر ہے اس امت کی اور ہم تنہا نہیں ہیں ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی نگاہ کے بغیر نہیں ہیں محبوب علیہ السلام اس وقت دیکھا تھا اور دیکھ کے سارے حالات کی خبر بھی عطا فرمائی تھی یہ تو ضروری ہے کیونکہ یہ ہے آخری نبی ان کے بعد خلافت ہے اور پھر سارے احوال ہیں قیامت تک کہ کوئی امت ایسی گزری ہے امتوں میں سے حضرت عاظم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیس علیہ السلام تک کوئی امت ایسی نہیں جیسی امت یہ ہے کس لحاظ سے اور بھی کئی وجوہات ہے مگر جس لحاظ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ لحاظ ہے یہ سبب ہے یہ نویت ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جو خود تو دنیا سے تشریف لے گئے ہو اور ان کی نبو وہ چودہ صدیوں بعد بھی جگمگا رہی ہو کس انداز میں کہ وہ قابل عمل ہو اور کلمہ اُس جا جاری ہو بیسے تو جو ایک بار نبی بن کے آئے وہ نبی ہے ہر زمانے میں ہم ان کو آج بھی نبی کہتے بکاتے ہیں مگر نبوت کا زمانہ تو ختم ہو گیا وہ مدت ختم ہو گئی کوئی نبی ایسے ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہو اور چودہ صدیوں بعد ان کی امت وہیں تازہ ہو جگمگا رہی ہو ایسے کوئی پیغمبر نہیں گزرے یہ میرے محروم علیہ السلام کی نبوت ہے دنیا سے چلے گئے صدیوں گزر گئی مگر پھر بھی ایمان یوں تازہ ہے جیسے ابھی آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا تازہ ہے چمکدار ہے باسی نہیں ہوا تازہ ہے اور یہ ہر انداز ہمارے محبوب علیہ السلام کی اس طرح کا دیا گیا یہ جو نعرہ لگایا تھا چیلنگ کیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہو قرآن مجید میں تو اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ تو جیسے یہ چیلنگ آج سے چوبہ صدیوں قبر تھا ویسا ہی چیلنگ آج بھی ہے تو ایک ذرا بھی فرق نہیں آیا تھوڑا بھی فرق نہیں آیا آج بھی ویسا ہی ہے تازہ چیلنگ ہے باسی نہیں ہوا پورا چیلنگ ہے اب بھورا نہیں ہوا اس راستے کہ یہ قرآن مجزہ ان کا ہے جن کی نبوت دائمی ہے تو جن کی نبوت دائمی ہوتی ہے ان کا موجزہ بھی دائمی ہوتا ہے جن کی امتی ہر زمانے میں ہو ان امت کے لیے موجزہ بھی پیغمبر کا ہر زمانے میں باقی رہتا ہے لہٰذا اُس امت کی نگرانی اُس کی نگاہ بانی اور اُس امت کے مسائل کا ہم اور اُس امت کی مشکل اور پرابرم کسائل کرنا یہ محبوب الاسلام کی نبوت کا ایک ذہنی شعبہ ہے تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حال سے متعلق ہے اور جو مانتا ہے اللہ کی عزن سے اُس کو عطا بھی فرماتے ہیں اس واسطے کہ اللہ نے ان کو دائمی نبوت کا تاج بہنایا ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں میں غیبیہ جو ہے وہ اس امت کی خصوصیت کا حصہ ہے یہ امت بالخصوص جو صحابہ اکرام اللہ مردوان کی بعد جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں صحابہ اکرام اللہ مردوان دیکھتے رہے چمکتے رہے اور پھر بعد میں بھی لوگوں کو چمکاتے رہے اور یہ جتنے بعد میں آئے ہیں انہوں نے لمع بھر دیکھا نہیں ہے مگر ایمان پورا ہے ایمان مکمل ہے ایمان مجمل بھی سارا ایمان مفصل بھی سارا ہر ہر صحبہ وہ اس کی امر تصدیق کی ہے اللہ کے ازن سے اللہ کے فضل سے وہ صداکت ہمارے سینے میں موجود ہے تو ایسا کون تغمبر تھا پوری تاریخ میں کہ جس کی تصدیق کی جا رہی ہو اور اسے پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میری کون کون تصدیق کر رہا ہے تو قیامت تک کے لیے میرے محموب الاسلام کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اور جو تصدیق کر رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈاگ رکھا ہے اس واسطے وہ جو متصل بات کی حالات تھے ان کی بھی سید عالم مور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خبر دے دی ہے اور وہ شعبہ علوم غیب کا اس پر کتنے مسائل کا حل تھا بس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تقریر کر رہے تھے تو کسی نے تانہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تھا محب بنا ہوا جالی اور تانے سے بات کی کہ حق تمہارا کا خلافت کا تم نے کیوں چھوڑے رکھا علی پہلے نمبر پر کم ہو پہلا نمبر تمہارا ہے تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کیا تھا خلافت تمہاری ہوگی تو اتنی گیر تم نے کیوں کی چوتھا نمبر تم ملتظر رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے با شگاب لفظوں میں کہا فرما خدا کی قسم ہے میرے نبی نے مجھ سے کوئی عید نہیں کیا تھا کہ خلافت تمہاری ہے میرے بعد مجھ سے کوئی عید نہیں ہوا تھا اور فرمانے لگے وہ مجھے یہ کہتا ہے وہ مجھے درپوک کہتا ہے اور جان لو میں درپوک نہیں ہوں اگر مجھے ذرا بار بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوتا فرما تھا اور تو اور رہا میں اپنی چادر مار کے نمبر نبی سے صدیق اکبر کو نیچے اتار دیتا اگر مرشد میرے پاس کوئی اتحار نہ ہوتا اسلحہ نہ ہوتا تو میں پھر بھی درنے والا نہیں تھا اپنی چادر ڈال کے اب وکر صدیق کو نمبر سے نیچے اتار کے میں لوگوں کو کہتا کہ میں خلی فطر رسیل بلا فصل ہوں لیکن لوگوں جانو میرے پاس کوئی عید نہیں تھا اس واسطے میں نے جس کو سرکار میں ہمارا لیڈر بنایا تھا میں نے بھی اس دوپٹر لیڈر سمجھا ہے کتنے لوگ جو پھڑکانے والے ہوتے ہیں فرمایا کہ میں نے کوئی در کی وجہ سے اپنی خلافت نہیں چھوڑی کہ تینوں کا مجھے در ہو اور میں پیچھے انتظار کرتا رہا ہوں چوتھے نمبر کا اور میں مجھ سے نبی علیہ السلام نے کوئی عید نہیں کیا تھا مجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم خلی فطر رسول بلا فصل ہو کوئی عید اگر ہوتا تھا تو فرمایا میں مات رکتو اخا تین یہ قمیلہ ہے صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ نو کا نام نہیں لیا فرمایا میں تین والے کو سرکار کے منبر پہ بیٹھنے کیسے دیتا میں نیڈیوں مار دیتا مگر میں نے ان کا کارکن بن کے کام کیا ہے میں نے صدیق اکبر کے کہنے پر لوگوں کو کوڑے مار کے میں نے ان کے آئیدر پہ عمل کیا ہے ان کا کہنا مان کر میں کارکن بن کے جلدوں میں شکر کرتا رہا ہوں میں نے اطاق کی ہے اس واسطے کہ یہ وہ شخص ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دنوں میں مسلح مجھے من دیا تھا مسلح انہیں دیا تھا تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لماد کا لیڈر بنایا ہے ہم نے اس کو اپنی دنیا کا لیڈر سلم لیا ہے یہ ایک حدیث صریف سید عالم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سند کے لحاظ حسن ہے یعنی جس میں کوئی کمزور راوی نہیں ہے محبوب علیہ السلام کا علم غیب اور دونوں شعبہ جات جو ہمارے دائیں بائیں اپنی گندگی پھیلانے والے ہیں ایک مسئلہ خلافت میں اور دوسرا یعنی جو حلد شدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت اور پیلا نمبر خلافت میں یہ منوانے والے اور دوسری طرف خلافت راشدہ کا نعرہ لگا کر نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنے والے دونوں پر یہ حدیث کولیں فیصل ہے کہ خلافت راشدہ برحق ہے تو پھر نبی علیہ السلام کا علم بھی بے شک ہے اور پھر دوسری طرف یہ خلافت راشدہ برحق ہے حضرت شدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر بھی بے شک ہے خالق کائنات اللہ جلالہ نے یہ دیا ہے اعزاز ہمارے محبوب علیہ السلام کو جملہ ایک بولتے ہیں مسئلہ ہزاروں حل ہو جاتے ہیں باقر و دعوان الحمدللہ رب العالم